اسلام علیکم شاہرہ دستور سے میں ہوں عبدالکیم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق جج اسلامباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی سپریم جوڈیشل کانسل کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواست کی سماد ہوئی سماد مختصر تھی اس پر بات کریں گے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی جو کہ الان جی کیس کے اندر تقریباً ایک سو اکتیس بتیس دن سے زیر حراست ہیں یا گرفتار ہیں ان کی زمانت درخواست جو ہے اس کی بھی سماد ہوئی وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی میرے ساتھی یہ مطیولہ جان اسلامباد ہائی کورٹ میں تھے جبکہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا تو ہم نے سوچا کہ یہ دو اہم مقدمات ان کی رودات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو پہلے بات کرتے ہیں شاہد خاکان اباسی کی جو درخواست زمانت تھی اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا مطیولہ جان کیا کیسی کاروئی رہی وہاں پہ چھوڑیں اس کو وہ کھانے پینے دیں اسے کچھ نہیں کہے گا وہ آج کا حالات ویسی بڑے خراب شاہد خاکان اباسی سابق وزیراعظم ان کے وکیل اشتر حصاف علی سابق اترنی جنرل وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس لبنہ ہیں ان کا ڈیویژن بیج تھا اس میں ان کی کیس کی سماعت تھی ان سے پہلے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی زمانت کی کیس کی ناروال سپورٹس سٹی آچھا وہ دوسرے ایفن سم ٹھیک ہو گئے دونوں کے مقدموں میں بیس تاریخ اگلی مقرر کی گئی ہے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاہد آج کچھ زمانتوں کے حوالے سے ان کا فیصلہ ہو جائے گا مگر کچھ ایسے سوالات اٹھائے چیف جسس اتر منیلا نے جس کا دونوں فریقین کے پاس نیپ کے پاس بھی اور جو درخواست گزار تھے ان کے مقلہ کے پاس بھی بظاہر جواب نہیں تھا تو کون کون پیش ہو رہا تھا ان کی طرف سے ایسے ان اقبال کے طرف سے کون پیش ہو رہا ہے شاہد خاکان عباسی کی طرف سے شاہد خاکان عباسی کے کیس میں نے بریای طور پر اٹینڈ کیا جس میں اشتر اصحاف علی جو سابق ترنی جنرل جو ہے وہ پیش ہوئے اور سوال یہ چیف جسس اتر منیلا کی طرف سے اٹھائے گئے کہ آخر وہ کون سی تھوس وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ایک ملزم کو انکوائری کے لیے گرفتار کرنا ضروری ہے یا اس کو جیل میں رکھنا ضروری ہے جس پہ جو نیپ کے پروسیکیوٹر تھے بھروانہ صاحب ایڈوکیٹ بھروانہ انہوں نے بار بار وہ الزمات کی جو ایک فیرست جو ہے وہ پڑھ کر سنانی شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ ناروال سپورٹ شیڈی پروجیکٹ کا ایسین اقبال کے کیس میں خاص کر جو ان کی طرف سے دلیل آئی کہ اس کا پروجیکٹ سنتیس ملین روپے سے پروجیکٹ بڑھ کے نوے ملین سے تجاوز کر گئی اس کی قیمت اور اسی طرح جو دوسرا شاید حکان عباسی کا کیس تھا اس میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ کون سے کمپیلنگ ریزن تھے کہ ایک ملزم کو انکوائری کے لیے آپ جیل میں ڈال کر رکھے تو جب نیب کے پروسیکیوٹر بار بار ازامات کی فریس پیش کرتے تھے تو چیف چسر اطمال اللہ ایک ہی بات کہتے تھے یہ تو ازامات ہیں نا آپ یہ بتائیں کہ انکوائری کے لیے گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں اور بات صحیح بھی تھی کہ ایک سابق وزیراعظم ہے شاید کھاکان عباسی کیا ریکوبری کرنی ہے کون سا ڈاکومنٹ اس کے پوزیشن میں ہے اس کے باہر جانے سے کوئی چیز اب دیکھیں یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ آپ اس لیے ملزم کو جیل میں رکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائیں سابق وزیراعظم ہے اس ملک کا بلہ جو بھاگنے والے جو بھاگنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سامنے وہ منتقے بلوک کے ہیں اور وہ وہ بھاگ جائے گا تو اس کے جواب نیب کے پروسیکیوٹر کے پاس نہیں تھا کیا کہہ رہے تھے بروانہ صاحب صرف الزمات بتا رہے تھے کہ یہ لن جی کے در یہ ہوئی کو کرپشن کا الزم ہے کیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں چیف جسٹس نے کہا آپ یہ مجھے مت بتائیں کہ الزمات کیا ہیں وہ تو ان پہ علاقہ سے بیس ہو آپ یہ بتائیں کہ انکوائری کے لیے ملزم کو گرفتار کرنا جیل میں رکھنا کیوں ضرور ہے اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کا جواب بھرانہ صاحب نہیں دے پا رہے تھے تو انہوں نے بھی وقت مانگا پھر اور اس کی بنیاد پہ وقت دیا گیا مگر اسی دوران چیف جسٹس آتر من اللہ نے کچھ بڑے اہم جو ہے وہ ریمارکس بھی دی انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ چھ مہینے جیل میں رہتا ہے اور پھر وہ نیب کے ریفرنس میں بڑی ہو جاتا ہے کہ عزت طور پر بڑی تو وہ جو چھ مہینے اس نے جیل میں قید کاٹی ہے اس کا حساب کون دے گا تو کیا وہ پاکستان کے جو لا آف ٹارٹس ہیں جو ڈیمیجز کے جو سو کرنے کے قوارین ہیں کیا ایسی صورت میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو سو کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کے خلاف آپ نے غلط مقدمہ بنایا ہے اور چھ مہینے جیل میں رکھا پھر وہ رہا ہو گیا تو پھر ایسے میں کوئی حرجانے کا جعویٰ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو ان کا ان تمام سوالات کے جواب جو ہے آپ آئندہ جو ہے بیس تاریخ تک دونوں فریکین لے کر آئے اور اس کے بعد پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آئی کورٹ کو ایک قانون تیہ کرنے جا رہا ہے اس سوالے سے نہیں دیکھیں مطلع جان اس میں یہ بالکل ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی آیا تھا سوال اور ایک کیس کے اندر یہ باتیں ہوئی تھی اور میں شاہد جیسے ساسف خوصہ صاحب کی کوئی ججمنٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ کی کوئی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر بڑا پرٹیکلر یہ پرٹیننٹ کوسٹن جو ہے اٹھایا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آخر میں بری ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو عرصہ اس نے جیل میں گزارا دیکھیں نیب کورٹ جو ہے وہ دیتی ہے سزا اب وہ سزا ہوگی دو سال اپیل کے لیے لگتے ہیں وہ دو سال اندر رہتا ہے ہائی کورٹ کے اندر اپیل آئی اور وہاں پہ اگر وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی فارغ ہو جاتا ہے تو وہ زندگی کے وہ لمحے جو اس بندے نے رکھے ہیں تو وہ اس کی کمپنسیشن کیا ہے یہ بڑا بریادی سوا ہے میرے خیال میں تو کمپنسیشن جائی ہونی چاہیے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل اس ریفرنس کو منظور کرتا ہے اپروول دیتا ہے ریکمنٹ کرتا ہے اس پروسیکیوٹر کو پروسیکیوٹر جنرل کو اترا ہی عرصہ جیل میں ڈال دینا چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ کسی بندے پر محض الزام لگا کے آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن کے لیے اسے جیل میں جو رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں الزام ثابت بھی ہو جائے اچھا یہ اگر پنسپل تیہ ہوتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ پھر باقی اس پہ بھی ہوگا کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر اس کی فائنیلٹی ہوگی اس سے جوڑی ایک دوسری دلیل بھی تھی چیف جسٹس نے یہ سوال اٹھایا ہے جو ابھی حال ہی میں جو نیپ کے کورین میں ترمیم کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن نائن کے مطابق پہلے تو یہ تھا نا کہ جس پہ الزام لگ گیا کہ اس نے میس یوز آف اتھارٹی کی ہے اختیارات کا نجاز استعمال کیا ہے تو یہ اس چیز میں جائے بغیر کہ اس نے اس سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا یا اس کے بینک اکانڈ میں کوئی اساسے بڑھے ہیں یا ان کے اساسے جو اس کی ظاہر شدہ آمدت سے زیادہ ہیں اس کو طرف جائے بغیر ہی آپ اس کو سزا سنا دیتے تھے مگر آپ جو ترمیم ہائی ہے اس میں یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہوگا کہ جس شخص نے اختیارات کا نجاز استعمال کیا اس نے کوئی ذاتی فائدہ بھی اٹھایا ہے اس کے بینک میں کوئی پیسے گئے ہیں اس کے اساسوں میں کوئی ناجاز اضافہ ہوئے ہیں اچھا یہ بیسے سپریم کورٹ کی جنرمیٹس بلکل اور یہی بات چیف جسٹس نے بکی یہ بات چیف جسٹس نے بکی بلکل چیف جسٹس اترمن اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ایسے فیصلے موجود ہیں کہ مسیوز آف آتھارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو اساسوں میں اضافہ اور ذاتی فائدہ اٹھانے کے ثبوت بھی دینے ہوں گے تو پھر آپ کو اس ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر نیب کے مزے کی بات ہے جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے برمانہ صاحب انہیں نے یہ تسلیم کیا ہاں جی اس کی تو ضرورت نہیں تھی نیب کے پروسیکیوٹر کر رہے ہیں بہرحال جن کو ہو رہے ہیں وہ ایک تاثر بھی کرنا چاہی رہی تھی حکومت اور وضاعت بھی کرنا چاہی رہی تھی جب ان کے اپنے دوستوں کے اوپر باری آئی تو پھر انہیں وضاعت کی بھی ضرورت پڑ گی اچھا تو اس میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ اشتر او صاحب سابق اٹرنی جنرل ہیں وہ بھی عدالت کی ان دو سوالات پر فیلحال کوئی معاملت نہیں کرسکے یا وہ بولے ہی نہیں اشتر او صاحب نے بلکل معاملت کی ہے انہوں نے بھی یہ بات انہوں نے اپنی طرح سے پوری کی کہ بلکل یہ بات درست ہے کہ ان طرح مہم کی بھی ضرورت نہیں تھی اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو ثابت کرنا بھی ضروری ہے ذاتی مفادات کے حوالے سے اور جو چیف جسیتر مللہ نے شروع میں نہیں جو دو سوال آپ کہہ رہے تھے ایک تو یہ کہ انکوائری کے دوران گرفتار کرنے کی کمپیلنگ ریزنز کیا ہیں اور اشتر او صاحب نے دونوں پہ دلائل دیا انہوں نے کہا کہ انکوائری کے دوران بلکل اس کی گرفتاری کی اور جیل کی سزا جو ہے وہ مناسب نہیں اور انہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا ہی حوالہ دیا اس حوالے سے تو اس کے باوجود بھی آتا منلہ صاحب نے بیس تاریخ رکھتی ہے اور یہ ایک میرے خیال میں آج فیصلہ کر سکتے تھے اور جو رمارس جو سوال چیف جسیتر منلہ نے آج کی پروسیڈی میں اٹھائے ہیں میرے ذہن میں بار بار یہ آر تھا کہ کاش یہی سوال اور یہی رمارکس جو ہیں آج سے ایک سال پہلے اٹھائے جاتے تو آج ملک شاید اس سیاسی اور معاشی بہران کا شکار نہ ہوتا اگر اس سکت کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال نہیں آئے چلیں دے رہے درست آئے بہت سے فیصلے سپریم کورٹ میں بھی بعد میں آئے جب وہ گارڈ فادر اور جو سیسیلین مافیا جیل میں جا چکے تھے وہ پہ یہ نہ دور پہ آج سپریم کورٹ میں بھی سابق جج جو ہیں شوکر صدیقی صاحب چلیں میں اس کے مارے میں تو میں آپ سے پوچھ لیا آہ وہ آپ پوچھے اب آپ اینکر کے فرائز اب آپ انجام میں پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جسٹس شوکر صدیقی نے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے یہ دنیای طور پر سپریم جوڈیشنل کانسل کے فیصلے کے خلاف ہے جس میں ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ جج نہیں رہ سکتے اور صدر نے اس فارش کے اوپر ان کو ریموف کر دیا تو اس فیصلے کے خلاف اپیل میں وہ جوڈیشنل کانسل کو چیلنج کر رہے ہیں مگر وہ اپنے اوپر بنائے کے ریفرنس کو شاید ایسا چیلنج نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سارا کچھ ہے اس میں انہوں نے نا صرف یہ کہ ایک بنیادی طاپ ڈیو پروسس آف لاہ مطلب ایک پروسس کے ذریعے ہی ہونا چاہیے اب یہاں پہ سپریم جوڈیشنل کانسل ہے اس نے از خود نوٹس لیا تھا آلدو کے ایک شکایت ضرور آئی تھی کہ جناب یہ ایسے ایک بات ہو رہی ہے وہ جو راولپنڈی میں انہوں نے ایک متنازد تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ایلیج کیا تھا خفیہ ایداروں کیونکہ ان کی انٹرونشن جو ہے وہ کیسوں کی مینجمنٹ سے لے کے اور ہر طرح سے ہے تاریخ کیس فکس کراتے ہیں گھر میں آکے ملے انہوں نے نام بھی لیا تھے تو اس کے بعد ان بنیادوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آسف سعید خوصہ صاحب ساکر مصار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اور دو مقدمے چل رہے تھے انور کاسی جو ہے چیف جسٹس ان کے خلاب بھی ریفرنس تھا اور شوکت عزیز صدیقی کے خلاب بھی ایک ریفرنس تھا پہلے وہ ریفرنس تو چلا گیا لیکن اس ریفرنس کے اوپن چھٹ پٹ فیصلہ ہوا تھا انور کاسی اس کیس میں گواہ بھی تھے اس میں گواہ تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اور پھر ایک ہی دن ان کے فیصلے آئے تھے جن میں انور کاسی صاحب اس فیصلے سے ریفرنس سے بری ہو گئے تھے اور شوکت عزیز صدیقی جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کانسل نے جو کہ آسف خوصہ صاحب کا ججمنٹ ہے یا کانسل کی رائے ہے اس کی بنیاد پہ صدر مملکت نے اسی روز جو ہے وہ ہٹا دیا تھا پھر یہ وانیٹی فور تری میں آئے لیکن پہلے اعتراضات لگتے رہے ان کی پھر اعتراضات کی سماعت جسس مشیر علم کی سربراہی میں ایک پانچ رکنی بنچ نے کی اور وہ بنچ جو ہے اس نے پھر ریجسٹر آفیس کے اعتراضات سیٹے سائٹ کی اور اوپن کوٹ کے اندر لگانے کا حکم دیا تھا اور یہ بات ہے سپٹیمبر انیس دوزار انیس کی اس کے بعد اب آج جو ہے سپٹیمبر اکٹوبر نومبر دیسمبر جنوری چھ مہینے کے بعد جو ہے آج کون ججس کون کون تھے آج جو ہے وہ جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ تھا جس میں جسس تارک مسود تھے سردار تارک مسود جسس فیصل عرب جسس مزرال میاں خیل اور جسس اجازو لہسن تو یہ پانچ رکنی بنچ تھا تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو خود ہی جسس عمرتہ بندیال جو کہ جسس قاضی فائیسہ کا فل کورٹ بھی ہیڈ کر رہے ان کے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ کومن کوسشنز ہیں جیسے کہ آرٹیکل ٹو الیون ہے جو کہ بار کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلوں کے خلاف ایک آزر کلاس ہے کہ اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ہے ایک بڑا پرٹن سوال ہے اور یہی سوال کیونکہ قاضی فائیسہ کے کیس کے اندر بھی ہے اس کو بھی ایکزیمن کر رہا ہے فل کورٹ لیکن اس کیس میں صدیقی صاحب کے کیس میں تو فیصلہ دے چکی تھی نا تو قاضی صاحب کے کیس میں تو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو اس کو نتھی کیوں کیا گیا دونوں کیس کو نتھی نہیں کیا ہے یہ شوکر صدیقی صاحب کا کیس جو ہے وہ الیدہ ہے پینڈ کر دیا ہے کہ جب تاہب وہ قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ کیونکہ کومن کوسشنز ہیں اس کے اندر کوسشن آف لاو ہیں تو اور دوسرا راولپنڈی بار اسلامباد بار اور کراچی بار کی پیٹیشنز جو ہیں ان کے بھی اتراز رمو ہو گئے تھے لیکن وہ لگے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی پہ پھر رشید ریزوی صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے جسس قاضی فائزی صاحب کے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کو فکس کیا جائے تو جسس مزر علمیہ خیل جو ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ بولے اس میں آپ نے نہیں سنا دس رکھنی بینچ فل کوٹ جو ہے اس میں میں نے نہیں مزر علم صاحب کو ابھی تک سنا لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک جبلا بولا اور انہوں نے کہا بلکل میرا خیال ہے کہ یہی مناسب بات ہے اور پھر اس کے بعد رشید ریزوی جسس سمرتہ بندیال نے چھوٹا سا ایک آرڈر لکھایا کیونکہ اس میں کوسٹین آف لاو ہے دوسرا بینچ بھی سن رہا ہے اس کو لہذا اس کو مارچ کے تیسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو اب آپ دیکھ لیں کہ منڈے سے جو ہے جسس کازی فائیسا کا کیس شروع ہوگا اور پھر مارچ کا تیسرا ہفتہ یعنی کہ اس سے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر جسس کازی فائیسا کے کیس کی کو کنکلوڈ ہوتا ہم دیکھیں اچھا کہیوں دیکھیں جسس شکر زی صدیقی کے خلاف جو جوڈیشر کامسل نے فیصلہ دیا تھا یہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے اس میں چیف جسس آسر سے خوصہ جو اس وقت چیف جسس نہیں تھے شاید سینے پیونے جسس ساکر نساز چیف جسس لیکن جوڈیشر کانسل نہیں کہا تھا کہ جسس شکر زی صدیقی نے جو یہ کہا ہے کہ وہ ملاقاتیں خفیہ دارے کے لوگ ان سے کرتے رہے گھر میں چائے بھی پی اور سب کچھ تو ان کا یہ کہاں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو اس وقت اپنے چیف جسس کو کیوں نہیں بتایا کہ مجھے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے میرے گھر میں لوگ آ رہے اور پھر آپ نے تقریر میں جا کے بات کرتی تو پہلے ان ریٹنگ اپنے آپ سپیریرز کو بتاتے چیف جسس کو بتاتے ہائی کورٹ کے تو مگر شکر صدیقی صاحب پر کہنا تھا کہ شاید انوکاسی صاحب کو اعتماد میں لیا تھا وہی بات ہے نا کیونکہ یہ جھٹ پٹ ہوا اور کوئی پروسس یہی ان کا نقطہ نظر ہے کہ ان کو اپنے ڈیفنس کا موقع فراہم ہی نہیں کیا گیا کہ اب دیکھا جائے تو کرمنل کیس کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ گواہ مقرر کرتے ہیں گواہ کی گواہی اس وقت ہم نے یہ سپریم جوڈیچل کانسل کے اندر بھی دیکھا جب جسس فروخ عرفان کا کیس چل رہا تھا اس میں جب گواہ پیش ہوتا تھا کوئی تو اس کے اوپر کراس کورسن ہوتا تھا اور اس کے بعد مدر خود ساکم نصار صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کراس کورسن کرتے تھے تو اس طرح کا کوئی پروسس جو ہے وہ نہیں ہوا تھا اور وہ جھٹ پٹی فیصلہ سنا دیا گیا تھا اور اس کے اندر وہ انہوں نے لکھا بھی ریزننگ بھی دیکھی یہی ہے کورسا صاحب نے کہ اس کے اوپر کسی انکوائری بغیرہ کی ضرورت نہیں تھی سمپل میس کانڈکٹ کا کیس تھا ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا اور کیونکہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ عدالتی ذابطہ اخلاق کی اخلاع ورزی کی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ دونوں مقدمات آگے پیچھے چلیں گے اور بڑے اہم ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسس قاضی فائزیسہ کے کیس کے اندر عدلیہ کی احتساب اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے کیا فیصلہ یا پروسیجر لے ڈاؤن کرتی ہے دو سو گیارہ کیا انٹرپیٹیشن ہوتی ہے صدر وزیازم کے اختیارات کے حوالے سے کیا یہ سارے چیزیں آئیں گی اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ پھر اس کی روشنی میں جیسے شوکر صدیقے کے کیفیس کا فیصلہ بسے ایک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ بھی کوٹ رپورٹر ہیں جیسے شوکر صدیقے صاحب نے ایک دفعہ میرے خلاف بھی توہین عدالت کا کیس شروع کیا تھا اور کافی طویل یہ کیس چلا تھا آخر میں سب سے انہوں نے معافی مانگوالی بشمول نوائے وقت کی مالکن جو تھی رمیزہ میں نے معافی نہیں مانگی تھی اور صدیقے صاحب نے لگ دیا صاحب نے معافی مانگ لی حالانکہ ایسی بات نہیں تھی بارہل انیوے مگر میرے خیال میں جو جسے شوکر صدیقے صاحب پر جو الزام لگایا گیا اور کہ اس الزام وہ الزام درست نہیں تھا یہ اور بات ہے کہ صدیقے صاحب بہت سے دوسرے کیسوں میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جو شاید ایک جج کو نہیں ہونا چاہیے مگر یہ اس پرٹیکلر کیٹ میں کیس میں میں خیال میں نہیں یہ اس میں ان کے ساتھ بلکل یہ بات ٹھیک ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عدالتی فرنٹ پر جاتے جاتے ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں اور کہ ثانیہ مادل ٹاؤن کے حوالے سے جی آئی ٹی کی تشکیل کا جو ایک درخواست یہاں پہ تھی لوحکین کی طرف سے متاثرین جو ثانیہ مالٹون ہیں اس کی بھی آج سماعت ہوئی اور چیف جسٹس کی سبراہی میں بنچ نے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ واپس یہ معاملہ ریمان کیا اور کہا ہے کہ تین ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے کہ جی آئی ٹی تشکیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور اس میں نیا بنچ بنانے کا بھی چاہتا ہے لہور ایک بھو بنچ بنائیں اس کے اندر لیکن یہ بڑے عجیب بات نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیا بنچ بنائیں اور وہی بنچ سن سکتا یا نہیں وہ سٹے آرڈر تو ہے وہ تو بنچز میں کیس تبدیل ہوتے رہتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی زیادہ امپورٹنس ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف ورکرز ویلفیر فنڈ کا جو کیس تھا اس میں بھی ایک سو پچتر ارب روپے جو ورکر ویلفیر فنڈ کے ہیں حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ واپس ان کو کریں تو یہ دو بڑے اہم مقدمات تھے جن کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی شرائع دستور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک یو ایس کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بات